اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو اس کے قرب کا ذریعہ و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور اس کی راہ میں جہاد کرو کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو فلا پا سکو تو یہ جو کوشش ہے اللہ کی راہ میں اس کا سٹارٹ تو ہوگا تذکیہ نفس سے اور پھر اس کا اپیکس آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے یعنی قتال لیکن یہ تمام سٹیجز ہیں اور اس میں وہ آلہ ترین سٹیج بھی ہے جو سورة الفرقان کی آیت نمبر باون میں ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادٍ كَبِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت منائے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو ضروری اسطلاحات کو سمجھ لیجئے اسطلاح نمبر ایک ہے الاسطمداد جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں عربی میں الاسطمداد یعنی کسی بھی ہستی کو مصیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا جو اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اور دوسری ٹرم ہے التوصل یا وسیلہ عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں التوصل بھی کہتے ہیں عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوصل یا الوسیلہ کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلاح کے اندر التوصل اور الوسیلہ وہ عمل ہوگا ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے گا اس کو ہم کہیں گے التوصل اور الوسیلہ کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ توصل اور استمداد ایک ہی چیز کے نام ہے تو اس بات کو بھی سمجھ لیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا میں سیدنا علی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا علی مدد ماز اللہ کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میری مدد فرمائیے تو یہ ہوگی استمداد غائب میں مدد کے لیے پکارنا لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے سیدنا علی کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے تو اس کو کہیں گے التوصل اور وسیلہ ان دونوں میں زمین اسمان کا پر تو پہلی والی صورت استمداد اور دوسری والی صورت الوسیلہ استمداد جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں مختصرا شروع میں یہ بات کرنوں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا یا وہ اللہ کی اختیار سے مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے ہیں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اللہ کا دیا ہوا تب بھی اس کو غائم میں مدد کے لیے پکارنا خالصتا شرق بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے جن کو اللہ نے اذن بھی دیا ہوا ہے تو یہ خالصتا شرق ہو جائے ہاں اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالی کسی فرشتے کو بھیجے کسی ہوا کو بھیجے بادلوں کو بھیجے جن کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پہ میری وہ پوری گفتگو ہے پونے دو گھنٹے کی اہلِسُنَّتْ پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے رکھی ہوئی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ استمداد کے ایشو کو ریزولپ کیا ہے لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لئے میں اس کو سکپ کروں گا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوسیلہ کے اوپر تو قرآن پاک میں الوسیلہ یا توصل کے ٹاپک پر سب سے اہم ترین آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھپن اور ستامن جو ہمارے پیج پہ یہ دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِدْ عُلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین اور کافروں سے فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں زوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ وسیلہ تلاش کرتی ہیں اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا کہ ان میں سے کون اپنے رب کے قریب ہو جائے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورَ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی شائع اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر من دون ہی پکار رہے ہو مدد کے لیے نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر رہے ہیں وہ الوسیلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفقن علیہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مبارک کول ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگلوں میں جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے جبکہ وہ جن خود اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے تھے اور ان کو پتا نہیں تھا اور یہ انہی جنوں کو مدد کے لئے پکار تھے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود کتاب التفسیر چپٹر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو تو خود اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور تم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے لہٰذا اس آیت مبارک اور اس کی تفسیر جو بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی اس سے تین زلد نکلتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے علاوہ ہستیوں کو مندون ہی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہیں اور کن ہستیوں کو وہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاشتکے تھے کم از کم صحابی تو تھے وہ ان کو بھی مندون ہی فرمایا اگرچہ اللہ کے ماننے والے حضب اللہ میں داخل ہیں وہ مندون ہی نہیں ہے لیکن جب توحید کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا جائے گا وہ مندون ہی ہو جائے گا چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو یہ اس لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے دوسرا رزلٹ یہ کہ یہ ہستیاں تکلیف دور نہیں کر سکتی اور نہ بدل سکتی ہاں اگر اللہ تعالیٰ ازن دے دے وہ معاملہ الگ ہے کسی پیغمبر کے ذریعے کو موڈزا ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری المسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پرابلمز لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موڈزا ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی وہ تکلیفیں دور ہوتی تھیں یہ ٹاپک بھی میں نے اسی الاستمداد والے حصے میں بیان کر دیا ہے پونے دو گھنٹے کے اندر لیکن کرامت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے موڈزا بعض ذکات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تفویز کر دیتا ہے جیسا کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم تھا یہ اللہ نے ان کو تفویز کر دیا جب بھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتے تھے اور بعض موڈزات بھی تفویز نہیں ہوتے اور تیسرا رزلٹ اس میں یہ ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حسنیاں تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر دی وہ الوسیلہ یا التوصل وہ کون سی چیزیں ہیں تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل پانچ چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوصل کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں صحیح وسیلہ نمبر ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے آمال ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ صحیح وسیلہ ہے صحیح توصل ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت نمبر جو تین ہے آپ کے پاس سورة البکرہ آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد جاہو ان اللہ مع السابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا یہ مطلعاً نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو نہیں بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد جاہو کس کی اللہ کیونکہ ساتھ یہ ہے ان اللہ مع السابرین جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کی مدد فرمائے گا اسی کونٹیکسٹ میں تین احادیث انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقون علیہ حدیث ہے جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کر دی کہ اگلی امتوں میں سے تین لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا اس سے غار کا مو بند ہو گیا اب وہ اندر فس گئے موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آجاتی اٹھا دیتی تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑے ماں باپ کو نہ پلالو اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے با باپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ہماری یہ مسئیبت دور فرما اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سر گیا لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے پھر دوسرے شخص نے ارز کی کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا ذات بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا ظاہر ایک گندی محبت شادی کے بغیر اور میں اس سے مو کالا کرنا چاہتا تھا اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے کابو نہیں آتی تھی ایک دفعہ کہت پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے ایک سو بیس دینار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کامنے لگ پڑی تو میں نے اسے پوچھا کہ تُو کیوں کامتی ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اے اللہ اگر یہ عمل خالستا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس پتھر کو ہٹا دیں پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکیں پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا چاول کے چند دانوں کے عوض مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا اس سے بڑی فصل تیار ہوئی اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معافضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے خالصتن تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بند گیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس سے یہ بات پتا چلی کہ نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہئے جو خالصتن اللہ کے لیے کیے ہو ریاکاری کے لیے نہیں دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاف چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چونکہ یہ امپورٹنڈ حدیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا چھے ہزار پانٹ سو دو نمبر حدیث یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو میس یوز بھی کیا جاتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کہ ہاتھ وہوں تو اللہ بن گئے ماذا اللہ حلولیہ کا قیدہ اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر تین کے اندر استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے لیکن آج میں زمنا تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا اس حدیث کا اگلا پورشن پڑتے ہی نہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دوں یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کا اڑنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا قل انہ صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اڑتے اللہ کا ذکر الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور صحیح بغاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ توقلت علی اللہ کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائلٹ میں جاتے صحیح بغاری میں موجود ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائد ٹائلٹ سے باہر نکلتے سن نبی دو دو ترمزی کے اندر موجود ہے غفرانک رات کو سونے لگتے تو صحیح بغاری میں موجود ہے اللہم بسمکا اموتو و احیاء تو ہر ہر لمحہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودُوا عَلَى جُنُوبِهِ کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب السلح چپٹر میں ایک ہزار چورانوے نمبر حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروایا کرتے تھے سیدنا ربیہ ارضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو ربیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اور ظاہر ہے اس سے علاوہ اور کیا چاہیے جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسرت سجود کے ذریعے میری مدد کر یعنی نیک عمال کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا شامل حال ہوگی اور تو نیک عمال اختیار کر اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پروس اتا فرما دے گا تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندہ نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی نہ دوزک کے ڈر سے کرنی ہے یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے یہ نظریہ خالصہ تم قرآن پاک کے خلاف ہے اور ایک مشہور واقعہ اب وہ فوت ہو چکی ہے اپنے عمال اپنے ساتھ دے گی ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منصوب ہے یا نہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرت الالیہ کے اندر شیخ فرید الدین اتار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں آگ لے کر چلیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی اور کہنے لگیں کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزت کو بھجانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور دوزت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزت کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں رابیہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے ہمیں اللہ سے جنت چاہیے کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور یہاں سورہ علی امران کی آیت نمبر 193 بھی ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے منادی کو سنا وہ ندا لگا رہا تھا کہ امان لاؤ اپنے رب پر کون ندا لگانے والا امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ندا لگا رہی تھی ان آمنو بربکم فآمننا اے اللہ ہم ایمان لے آئے پھر کیا ربنا فاخفل لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار تو اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور اے رب ہمارے ہماری برائیاں ہم سے محب کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس اتا فرما ہمیں جب اٹھائیو ہمیں توفہ کیجیو تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں نیک لوگوں کا جو پڑوس حاصل ہونا ہے وہ نیک عمال کے ذریعے حاصل ہونا ہے اسی پہ میری تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ دونوں ضروری ہیں بعض لوگ صرف اطاعت پر زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور بعض لوگ صرف محبت پر زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں یہ درمیان کا راستہ ہے محبت پلس اطاعت اس کا نام ہے اتبا اتبا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنی ہے اطاعت خالی نہیں محبت کے ساتھ پیرلی اس کا نام ہے اتبا اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے سورة النساء آیت نمبر سکسٹی نائن کے تحت جس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو جنت میں پڑوس ملے گا انبیاء کا شہداء کا اور صالحین کا صدقین کا اس کنٹیکس میں تو اب آجائے صحیح وسیلہ نمبر دو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا آیت نمبر چار آپ کے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے سورة العراف آیت نمبر ایک سو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام بس اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو اس کی ڈیٹیل پھر ہمیں احادیث میں ملتی ہے پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق تین ہزار پاٹھ سو چوبیس اور المستدرل الحاکم میں ایک ہزار آٹھ سو پچھتر نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر مصیبت ہر پریشانی میں پکارا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اسما الحیو القیوم کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھے ہزار آٹھ سو اسی نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے ان کو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تام مہ کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی تو تجھے بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا اور یہی حدیث جب مسند امام احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار آٹھ سو پچاسی اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی ذریعی چیز کا ڈنک نقصان نہیں پوچھے تو ہم اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں میرے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ قیامت والے دن میرے عیوب پر پردہ فرما یہ دعا بھی کر سکتا اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تُو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اے اللہ مجھے مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوزے کوسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سے اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تُو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے صحیح وسیلہ نمبر تین وہ ہے الوسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے جنت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بلند ترین مقام جنت میں الوسیلہ ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان سنے پھر ازان کا جواب دے یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے موزن مالے سوائے حیعہ علی الصلاحیعہ علی الفلاکے اس کے جواب میں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہنا ہے باقی وہی کلمات اور پھر مجھ پر دروش شریف پڑے تو جو ایک دفعہ دروش شریف پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر اللہ کے حضور میرے لئے الوسیلہ کی دعا مانگے اور یہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تین کام کرنے ازان کا جواب دروش شریف اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ ازان کا جواب دینا ہے دروش شریف پڑنا ہے الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اور وہ الوسیلہ والی دعا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشن نمبرین کے مطابق چھے سو چودہ نمبر اللہم رب بہا دہی دعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وَدْدَرَجَةَ الْرَفِعَةَ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَتَّا یہاں تک اور صحیح سنت کے ساتھ سنن الکبرہ البحیقی کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو دس پہ ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد باقی جو بیچ میں الفاظ ایڈ کی ہیں لوگوں نے وہ ثابت نہیں ہے وَدْدَرَجَةَةَ بِن اس میں حیلی آف لے پڑھتے ہیں وَدْدَرَجَةَةَ کے بھی الفاظ نہیں ہے اللہم رب بہا ذہی الدعوت التام وَالصلاة القائمة آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَتَّا یہ الفاظ باقی یہ وَدْدَرَجَةَةَ اور باقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے کچھ احدیث کی کتابوں میں دیکھے ہیں لیکن ان کی سنت صحیح نہیں لیکن الفاظ ضرور موجود ہے لیکن ان کی سنت صحیح نہیں صحیح سنت کے ساتھ صحیح بخاری میں اور سنن الکبرالبھائی کی کے اندر اِنَّكَ اللَّا تُخُلِكُمْ يَعَدْ کے ساتھ موجود ہے یہاں پر میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں وہ حدیث بھی بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو تمام قدبِ حدیث میں موجود ہے حدیثِ شفاعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہوں میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں اور یہ کس لیے ہے پھر صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ شفاعت بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا سب لوگ سختیوں کے عالم میں ہوں گے اسی دوران لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا شفی کسی کو تلاش کریں تو سب کے سب لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے پیدا فرمایا اور آپ پہلے انسان ہیں اس روحِ عرض پر آپ اللہ کے حضور باری سفارش کریں تو آدم علیہ السلام کہ اے لوگو مجھے آج اپنی غلطی اللہ کے حضور یاد آ رہی ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اجتہادی غلطی یا اس کو لغزش کہنے گناہ کا لفظ ہم انبیاء کے لئے نہیں بولتے تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر اسی طریقے سے ان کی بھی تعریف کریں گے تو نو علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی تھی تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے بھی دنیا میں توریہ تن تین دفعہ توریہ کیا تھا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں لیکن توریہ کا لفظ زیادہ مناسب مجھے اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے ایک قتل نہ حق ہو گیا تھا غلطی کے ساتھ تم عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ بن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے علیہ السلام تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دربادہ کھلے گا تم محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام پھر فرمائیں گے انا لہا میں ہوں آج میں ہوں اور نبی کہیں گے اذہبو الہ غیری میرے حضور کے زبان پر انا لہا ہوگا یہ شاعر نے بڑی زبردست بات اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے احمض عبرلوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لئے اسی کی ٹرانسلیشن امام احمض عبرلوی صاحب نے کی ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے باقی جو ہمیں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یہاں پر ایک چیز میں پہلے اڈریس کر دوں اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 تلاوت فرمائی اور کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ مجھے شفاعت کا اذن مننے والا ہے محمود صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں آپ محمود ہوں گے لوگوں کے تمام لوگ آپ کی حمد کریں گے آپ کی تعریف بیان کریں گے مقام محمود ایسا مقام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جائے گی محمود جس کی حمد کی گئی لوگ تعریف کریں گے وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا لیکن یہاں بات یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی تمام نبیوں نے اپنی دعائیں اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا سے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کی شفاعت نہیں مواحد کی ہوگی کیونکہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک تھا کٹیگوریکل قرآن پاگ میں دو دفعہ mention ہے بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرماتے ہیں اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 72 بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اس کا وہاں پر تھکانہ دوزخ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے وہ حدیث ہم سن چکے تو مسئلہ شفاعت کے اوپر میں نے پینتیس منٹ گفتو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چار کے نام سے وہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں جب آیت القرصی میں من ذل لذی یشوہو اندہو اللہ بیذنی قرشن آیا تھا آیت القرصی کا تو اس میں میں نے یہ چیز اڈریس کی تھی اب صحیح وسیلہ نمبر چار یہ بڑا اٹینٹیو ہو کر سننے والا وسیلہ یہ بہت اہم ہے اس پہ بڑی توجہ کرنی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ بڑی کڑوی گولیاں ہیں اس میں کڑوی گولیاں اور وہ ہے صرف اور صرف امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ تبرکات سے اللہ کا قرب دلاش کرنا حضور کے جو تبرکات ہیں لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی ہستی کے نہیں ان سے اللہ کا قرب دلاش کرنا یہ بھی صحیح وسیلہ نمبر چار ہے اتھینٹک ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اب چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اس میں بعض احادیث ایسی ہوں گی جو بعض لوگوں کو مایوب لگیں گی فرقواریت کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہمارے بریلوی مکہ فکر کے لوگ تو یہ باتیں بیان کرتے ہیں لیکن باقیوں کی طرف اس کا فقدان ہے تو جو بات احادیث میں آگئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ کسی کی بھی سپورٹ میں جاتی ہو ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا تو جس کی جو اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے تو بریلوی مکہ فکر کے لوگوں میں تو یہ حدیث عام ہے لیکن اہل دیوبند کے اندر اور باقی جو دوسرے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ذرا ان کا فقدان ہے تو اس میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں کتاب شروع چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو اکتیس اور دو ہزار سات سو پتیس اور وہ بیان ہے سولہ حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ من کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معایدہ کرنے کے لئے پھر جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ وجد عمیز منظر کنکھیوں سے یوں یوں چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور جب وہ واپس کے کافروں کے اندر تو ان کو جا کر کہا کہ اے لوگو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں کیسر و کسرہ اور نجاشی کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی شخص کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اور بلغم بھی شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھوں پر ہی گرتا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس بلغم شریف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور اگر کسی کو وہ چیز نہیں ملتی تو دوسرے کے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو وہ خموشی کے ساتھ تعظیماً نظریں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نگاہیں اٹھا کے آپ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھتے ہیں تو یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اس سے صحابہ اکرام علیہ مردوان اللہ کا قرب تلاش کیا کرتے تھے جائرہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے بلکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اہل مدینہ اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے اور وہ اپنے برطن لے کر حضور کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر وہ جا کر اپنے گھر والوں کو پلایا کرتے تھے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ سخت سردیوں میں بھی جب تھنڈا پانی بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھنڈے پانی میں بھی اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اتنی شفقت فرمایا تھے اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے چھہزار چھپن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الفضائل چپٹر میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے یہ ایک بڑی عورت تھی جب آپ سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے پسینہ آتا تھا تو انہوں نے ایک چوڑے مو والا برطن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتے سے پسینے کو صاف کر کے اس میں جمع کرنا شروع کیا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اسے ملاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے تبرک حاصل کرتے ہیں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں تبرک ہمارے بچوں کے لیے یہ تبرک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا مور بھی لگا دی تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو چھانوے نمبر حدیث ام المؤمنین سیدنا سیداتونا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ اپنے برطن پانی والے بجوایا کرتے تھے ان کے پاس ایک چھوٹے سے برطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا گچھا تھا تو وہ اس برطن کو اس پانی والے برطن میں ڈال کر گھول دیا کرتی تھی لوگوں کے شفاہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات اب انڈائریکٹ تبرکات چوتھی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث اسما بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتہ نکالا اور پھر فرمایا کہ یہ کرتہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور اس پر گھوٹ بھی لگی ہوئی تھی یعنی کڑائی بھی ہوئی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور چاک وغیرہ کے اوپر بھی کڑائی بھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے طور پر پلاتے ہیں یعنی اس پانی میں اس کو ڈال کر کرتے کو اس مبارک کرتے سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں الحمدللہ کاش ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات مل جائیں تو ہمارے لئے بھی سعادت ہو لیکن آج کل لوگوں نے کمائی کے لئے اکثر جالی قسم کی تبرکات بنائے ہوئے لیکن اگر کوئی تبرک لے آئے تو ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ اگر صحیح ہوئے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے تو نہ تصدیق کریں اور نہ اس کی تردید کریں پانچوی حدیث صحیح بخاری میں پورا ایک چپٹر ہے پورا چپٹر کتاب السلاح چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دس حدیثیں ہیں چار سو تریاسی نمبر سے لے کر چار سو بانوے نمبر پڑھ اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا اور پھر دس حدیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل ہے سبحان اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر حج کے دوران یہ وہ دس حدیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی کسی ٹیلے کے وہ بڑی گھٹیل آتی ہے مہران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہے کسی ٹیلے کے پاس پھر حتہ کہ وہاں ایک مسجد تھی مسجد میں نفل نہیں پڑتے تھے مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے کہاں کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی میں یہاں پر نماز پڑھوں گا اور کئی جگہیں ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہ چکے تھے تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا لیکن اب یہاں پر دو پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں ان کو سمجھ لیں ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پر وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا جی یہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے جی یہ بری مام کے چلے کی جگہ ہے جی یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیا سخت گستا کی شاعر اللہ صرف وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ڈکریئر کریں گے یا صحابہ اکرام اور عمر دوان کا اس پر عمل ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک پتن میں نہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے قبر کا لفظ لکھا امام بخاری نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں آج اس جنتی ٹکڑے میں اس لئے امام بخاری نے قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے قبر سے لے کر ممبر تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساسا اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شارولہ ڈیکلئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے چند فالورز نے میں تمام اہل عدیس کی بات نہیں کر رہا ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستہانہ رویہ اختیار کیا اور ماذا اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بیدت قرار دیا اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو ماف کریں بہت بڑی گستہ کی ہے میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں یا ایک بار یاد رکھیں یہ کوئی بیدت نہیں ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمار کا عمل این قرآن کے مطابق ہے سورة الحج آیت نمبر بتیس آپ کی آیت نمبر آٹھ دیکھ لیں وَمَنْ يُعَظِبْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی شعر اللہ کی صفہ مروہ بھی شعر اللہ خانہ کعبہ بھی شعر اللہ مصف شریف بھی شعر اللہ نبی صلی اللہ کی جگہیں بھی شعر اللہ غارِ حراء بھی شعر اللہ غارِ سور بھی شعر اللہ یہ تمام شعر اللہ ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے تقوے میں سے متقی شخص شعر اللہ کی عزت کریں تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر میک مرد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ تعالی عنہم تو امام نے تیمیہ نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے ڈاپٹ کیا زدہم زدہ جب اس طرف لوگ صوفیوں کی ایکسٹریم میں گئے ان کو غصہ ہے وہ دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے اور اپنا نقصان کیا اللہ تعالی ان کو معاف کرے ان کی کتاب ہے اقتداز سراتِ مستقیم مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے اور پاکستان میں جو دار السلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھاپ چکی ہے اور مقتوعت شاملہ میں تین سو نوے نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے یہ اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگاؤں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا مستحب کا لفظہ نے استعمال کیا ہے کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفہ راشدین بھی کر لیتے پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفہ راشدین سے یہ ثابت نہیں یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے ثابت ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت الخلفہ راشدین المہدیین کہ تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد انقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی بدات داخل ہوں گی اس وقت میری اور خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفہ راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدت کی ہے ولیعوذ باللہ تعالی میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے سات سو سال میں کسی محدث کسی صحابی کسی تابعی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدت کا ہو امام بخاری ایڈنگ میں آ رہے ہیں اور انہیں بدت کہہ دیا ولیعوذ باللہ تعالی تو توحید کے نشے میں توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے تو میں کہتا ہوں توحید بیان کریں توہین بیان نہ کریں تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہمہ نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ اکرام ان پر بدت کا فتوہ لگا دیتا اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے پیش ہو جی انہوں نے بدت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے استلاح کے معنوں میں نہیں کیا بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ دیستوں نہ سال لکھتے کہ میرے باپ بدات دیکھو گے تو بچنا ان بدتوں سے یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے انہوں نے بدت کے زمرے میں لکھے الحمدللہ میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے اہل عدیس کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب حفیظہ اللہ پنتالیس منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا پہلے تو ان کو یقین نہیں ہے لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام نتیمیہ کہ یہ کا ذاتی عقیدہ ہے ہم اس سے بری ہیں ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے ہم کتاب و سنت اور صحابہ اکرام صلف کے منج کے اوپر ہیں ہم ان چیزوں کو بدت نہیں کرتے بلکہ ان کو شاعر اللہ سمجھتے ہیں الحمدللہ تو یہ حران کن بات ہے ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداس رات مستقیم میں مقبت و شاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام نتیمیہ لکھتے ہیں کہ ملاد منانا اگرچہ بدت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لئے سواب ملے گا ادھر اتنے لینئٹ ہو گئے ہیں ادھر اتنے سخت ادھر اتنے لینئٹ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے ہے لا تغلو فی دینکم غلو نہ کرو تو دونوں طرف غلو کر گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور صلی اللہ علیہ وسلم گمراہیہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سواب ملے گا تو بھائی تمام بدتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ سواب کی نیت سے ہی کی جاتی ہیں اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے اہلِ تشیعہ بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے کوائنٹ آف ویو وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں گناہ کھٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے حسنِ نیت جو بھی ہو جو عمل بھی بدعت ہوگا میں نے اس کو بدعت سمجھتا ملاد والا میرا لادہ سے لیکچر ریکارڈ ہے میں نے اس پہ جو درمیان کا موقع ہے وہ بیان کیا ہے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے بارہ ربیل اول کے اوپر ولادتِ مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری بسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا یہاں میں خصوصاً اہلِ حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہیں میں ادھر ان کے لئے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے اہلِ حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمن قلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے عذابِ برزخ اور عیادہِ روح اس میں امام نتیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ اٹھ کر کے جو وہ سمائے موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیہ کے طبقے میں سے یہاں تک لکھ دی ہے عبد الرحمن قلانی صاحب نے تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھیں باقی ساری کافی ساری چیزیں تو انہوں نے رد کر دیا الحمدللہ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا ہے اب آخری وسیلہ نمبر پانچ وہ ہے دنیاوی زندگی میں مجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا یہ بھی صحیح وسیلہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں مجود ہے پلٹیکلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صورت النساء آیت نمبر چونسٹھ اور پیسٹھ آپ کے پاس آیت نمبر نو لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کونٹیکس سمجھ لیں یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہے کہ منافقین جو ہیں اپنے فیصلے تاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لئے اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے تو یہ لٹمس ٹیس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے کیونکہ منافق ہوتا نبی کی ذات سے چڑ ہو جاتی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی جس کی آیت نمبر چونسٹھ میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے ازن کے ساتھ اللہ نے ازن دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جب ان منافقین نے یہ ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر یہ گناہ کھٹ لیا تھا انہوں نے کہ اپنا فیصلہ تاغوت سے جا کے کروایا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا جاؤکا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آزر ہوتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ پھر اللہ سے جا کر معافی مانتے اور رسول اللہ بھی ان کے لئے دعا کرتے مغفرت کی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَابُ الرَّحِيمَ تو اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے حضور سے جا کے دعا کرواتے ان منافقین کو یہ چاہیے تھا فَلَا وَرَبِّكَا اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تیرے رب ہونے کی قسم کیا محبت کا انداز ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَا اور آپ جب فیصلہ فرما دیں تو دل میں میں اس کے خلاف کوئی حرج نہ پائیں اللہ اکبر کبی بھائی جی محبت کی بات ہے یہ محبت جب اللہ نے کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی محبت ہے کہ اوپر سے فیصلہ نہیں ماننا اندر سے بھی کنوکشن والا فیصلہ حَرَجَمْ مِمَّا قَدَئِدْ جو آپ فیصلہ فرما دیں دل میں بھی حرج نہ محسوس کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور سرِ تَسْلِيم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے تب یہ مومن ہوگی تو یہ پورا کنٹیکس چل رہا ہے منافقین کے بارے اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا یہ صحیح وسیلہ نمبر پانچ ہے جس کو وسیلہ شخصی بھی کہتے ہیں اسی آیت کے کنٹیکسٹ میں تین حدیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل حدیث اور کافی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا ایک دفعہ کہت پڑا کئی ایک واقعات ہے کہت پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی صحابہ اکرام علیہ میرے دعا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی شریف سے بھی بارش کے کترے ٹپک رہے تھے ایسی دعا فور انکبول ہوئی پورا ہفتہ دعا ہوتی رہی اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی زیادہ اور یہ کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے صرف ہماری زمینوں پر ہو گھروں پر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے جاتے اور بادل پھٹتے جاتے اللہ اکبر قبیلہ اور پھر ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں جاتے ہوئے تو بارش میں گئے تھے پورے ہفتے کی بارش اور آتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف واپس آئے تو دھوک نکل چکی تھی الحمدللہ تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا دوسری حدیث یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3578 اور سنن ابن ماجہ میں 1385 نمبر حدیث ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور سنن ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا وہ آپ کو لکھے ہوئے مل گئے ہیں سیریل نمبر ٹین کے اوپر اور اس حدیث پر امام ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر اجمع امت ہے اہل تشیو بھی اس کو مانتے ہیں اور اہل سنت کے تینوں گروپ بریل ویڈیو بندی اہل حدیث شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا شیخ زبیل لیزہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے کہ میری بنائی آجائے توعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سبر کرو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعایی فرماتیجئے توعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ پھر دو رکعت نفل پڑھوائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی جو یہ دعا لکھی ہوئی ہے اللہم انی اسعالکا آئے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَتَوَجَّهُ اِلَئِكَ اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہتو بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں بِکَ آپ کی طرف سے آپ کے ذریعے سے الہ ربی اپنے رب کی طرف دونوں صورتوں میں رب کی طرف رجوع ہے فی حاجتی اپنی حاجت میں حادی ہی یہ لتقضا کہ اس کو پورا کر دیا جائے اللہم فشفعہو فی اے اللہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما یہ آخری الفاظ بڑے امپورٹنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما لے اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جا کر دعا کر دے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن بن ماجہ اور جامعہ ترمزی میں اتبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا اچھا اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر منائی واپس آگئی الحمدللہ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ اتبرانی کے اندر موجود ہے ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی منائی واپس آگئی لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وحب جو راوی تو سکہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹرول ہے مہدسین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاوں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے وہ پورشن ہے ہی ضعیف اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ حضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا ہے مہدسین کا پیٹرول ہے اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسناد حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی مہدسین کے اصول پر جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور العدب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روایت ضعیف ہے مطلب وہ اسی طرح ہے اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد نمبل نہیں لیکن حدیث ضعیف ہے العدب المفرد میں صحیح بخاری میں نہیں ہے کہ جو شخص اپنے جہلیت کے نصب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودری صاحب کا بیٹا ہوں میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزوے تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لیں اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا ڈریکٹ کو اس کو اب اتنی بہودہ بات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و آیا موجود تھی آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عزوے تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو ولیعوذ باللہ تعالی اس حدیث میں حسن بسری مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے تبرانی والی کو پھر اس کو بھی صحیح مانے تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ بھی میں نے دے دی ہے الحمدللہ لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اسی طریقے سے سورت النساء کی آیت نمبر چو سٹھ جو ہے اس کے تحت حافظ ابن کسیر المتوفہ ساسو چوہتر ہجری جو امام نے تیمیہ کے شاگرد ہیں ایک بے سند روایت لے گیا ہے اور اس کی براہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے اس روایت کو انہوں نے زیب بھی نکاسند بھی بیاننی کی اور وہ روایت کی سند امام بھہی کی کی شعب العیمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرابی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول اللہ تمہارے لئے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کو وہیں اونگ آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے واضح ہی تجھے بخش دیا گیا یہ روایت آف عزب بن کثیر بھی لے کے آئے اور امام بھہی کی بھی لے کے آئے شعب العیمان کے اندر لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں یزید بن عبان اور محمد بن روح بن یزید یہ اب اتفاق ہے دونوں میں یزید ہی آ رہا ہے تو یزید سے تو میں ویسے ہی چیڑے آپ کو پتہ ہے تو جمہور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں یہ دونوں لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی آید یہ قیامت تک کے لئے ہے لہذا یہ روایت ٹھیک ہے بھائیو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے وہ کنٹیکس تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذر ہو پھر بھی سمجھنا ہے تو اب علم القلام سے اور ٹھکی والا جواب بھی سن لیں قرآن پاک میں سورة النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اتاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اتاعت کرو مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ فردوہو اللہ والرسول تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرو جھگڑا ہو جائے جب تو یہ کب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ سے جا کے فیصلہ کروا آج کیا ہوگا قرآن و دیس سے آج کوئی کہتی قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیں اپنے جھگڑے کا تو آج پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اختلاف ہوتا تو تو جا کے حضور سے پوچھتے تھے تو وہ جو فکی ہے وہ سن لیں وہ کیا ہے علم القلام سے منطقی جواب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ آدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس میں صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں ساد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت لینا چاہتے تھے پھر سیدنا عبو بکر عمر مہا بے پہنچے پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے لیکن کسی صحابی کو یہ ویم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں آپ کو تو ابھی دفنائی بھی نہیں گیا تھا یہی آیت پڑھتے اگر جگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ تو صحابہ اکرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مید مبارک کے پاس کھڑے ہوتے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا خریفہ بنا دیں اپنا ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہے لیکن برزقی حیات کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے کپر مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی برزقی زندگی کے ساتھ تو صحابہ اکرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا وہاں فیصلہ نہ کروانا اسی چیز اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا سیدنا ابوکر صدیق نے حدیث بیان کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی جس پہ انسان ٹھنڈے ہوئے تھے حضور سے جا کے نہیں پوچھا حدیث پہ فیصلہ ہوا لہذا آج بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَا کے تحت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے وہ میں آخر میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاوں کی قبولیت کا اچھا اسی طریقے سے المصنف ابن عبی شہبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بھائی کی اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہت پڑ گیا ہے آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا عمر کو کہنا کہ اکل مندی سے کام لے سختی نہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں انقریب سے راب کر دے گا اور یہ سارے معاملات تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن خازن خازم اور عامش مدلس دو راوی مدلس ہے اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بسری والی تدریس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نصب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے ولی آزباللہ اب چونکہ بوتل کا موں کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر ضعیف پھر لوگوں نے کہا جی بوتل کا موں کھلا گیا تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو تو ہمارے سب کونٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی بریلویوں کی کتاب ہے فضان سنت اور اس کا چپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج دونوں کے اندر شیخ ذکریہ صاحب اور فضان سنت میں علیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑے کہ اے اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا تواف کرتی تھی بلے عزباللہ اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں سارے آجی یہی ڈیمانڈ ماں شروع کر دیں چالیس لاگ آجی وہ کہتے ہیں نوے آزار لوگ کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شیف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچار سہم جائے کہ یارے تو گیرمی علی پیر کا بھی نام آگئے تو کہاں وہ موجود تھے بھئی آج سے سو سال پہلے بھی مزد نوی میں نوے آزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو انیس سن پچپن کے بعد جب توسی ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے تو زار سال پہلے نوے آزار کا مجمع اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے بیداری کا ہے کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ نوے آزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے بیداری کا واقعہ ہے اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بدعقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں تو وہ مسئلہ ہے ضعیب روایتوں کی وجہ سے جب بوتل کا موں کھلتا ہے تو ساروں نے کہا اپنے بزرگوں کو بیج میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہے اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلہ شخصی کے بارے میں کہ زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام تو قبر میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی میں جو روک زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائی ہے اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے لگاؤں یہ مسئلہ بالکل کلیر کرے گا صحیح بخاری کتاب الاستسقہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قہد پڑ جاتا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یوں دعا کیا کرتے جو آپ کے اس پیپر پر گیارہ نمبر ہے اللہم اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ اے اللہ بے شک ہم تیری طرف توصل اختیار کیا کرتے تھے بِنَبِيِّنَا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم فَتَسْقِيْنَا اور تُو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا جو ہم پہلے پڑ چکے بخاری مسلم کی حدیث یہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ سیدنا عمر کے دور میں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ اور اب ہم تیری طرف توصل اختیار کرتے ہیں بِعَمِّنَبِيِّنَا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے فَسْقِنَا پس ہم پر بارش نازل فرما اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جایا کرتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کیا وہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے اسی موضوع میں میری تقریباً میرے خلال پینتیس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی کے اوپر ہم مانتے ہیں حیات النبی کو لیکن برزگی حیات دنیاوی حیات نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے وہ دعا کرتے تھے لیٰنی توسل کیا دعا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے تھا لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لے حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی سے پانی کے چشمیں نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو اپلایا اور سٹور بھی کر لیا تابی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے تو انہوں نے کہا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا اس وقت ہم چودہ سو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے ساتھ پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا انہی حدیث میں سے ایک حدیث کے راوی جو یہ پانی کے ذریعے حضور کا مرزہ ظاہر ہوا کئی دفعہ ظاہر ہوا ہے مبارک انگلیوں سے اس میں ایک راوی سیدنا عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی یہ میں نے پوائنٹ ایکسپلور کیا ہے یعنی سیدنا عمر کو تو یہ یقین تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں داخل کی تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں جس نے شیخ ذکریہ صاحب علیہ وسلم قادری صاحب کہہ رہے ہیں اپنا عمر مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی کے چشمیں جاری ہو جائے لیکن ان کو پتہ تھا یہ گستاخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزقی آیات کے ساتھ زندہ ہے اب آپ کے ساتھ کمیونکیشن ہماری اس طرح نہیں ہو سکتا دروشی ہمارا پہنچتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا دروشی الحمدللہ پہنچا دیتا ہے یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروب بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد علوسی صاحب المتوفہ بارہ سو ستر ہجری جنہوں نے تفسیر رول مانی لکھی ہے ان کو کافی عزت دیتے ہیں ہنفی عالم تھے انہوں نے اسی آیت جس سے ہم نے درش شروع کیا تھا سورة المائدہ کی آیت نمبر پینتیس کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلان کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے نہ تبہ تابعین سے نہ کرون اولہ کے مسلمانوں سے یہ بات کے لوگوں نے چیز شروع کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے الحمدللہ اب بعض لوگ سورة البقرہ کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر یہ بھی سمجھ لیں جو بارہ نمبر ہے آپ کے اس پیپر پر وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آگئی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آگئی قرآن مُصَدِّقُلِّمَا مَعْهُمْ اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس موجود تھی یعنی Old Testament وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے یہ بریکٹ میں ہے وہ میں بتاؤں گا کس طرح فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا جس کو پہچانتے بھی تھے قَفَرُوا بِهِ انہوں نے اس کا کفر کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلِ الْكَافِرِينَ تو لانت ہو اب ان کافروں پر یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ یہودی یہ دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ اس پیغمبر آخر الزمان کو بھیج یہ مشرقین ہمیں مارتے ہیں پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کے ذریعے مشرقین کے خلاف کتال کریں گے پھر اللہ تعالی ہمیں فتح دے دے گا اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے جب وہ نبی آگے تو انہوں نے ان کا انکار کیا تو اس کو بالو کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو بھیج ہم اس کی سرکردگی میں ان کے انڈر کافروں کے خلاف کتال کریں گے یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے اسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں دس منٹ میں المجمل کبیر تبرانی کے اندر اور حلیت العولیہ کے اندر فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے چودے آدم علیہ السلام کا تمام انبیاء کا اور اپنے نام بھی لیا یہ وسیلہ پیش کر کے تو ان کے لئے دعا کی بلکل حدیث تو مجود ہے لیکن اس حدیث میں صوفیان سوری متلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سمہ کی تصریح کوئی نہیں ہے اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بسری کی تدریس والی بھی ماننی پڑے تو ہماری دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپا ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو ماننا دوسری حدیث سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے المجمل کبیر تبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح بھی کہا ہے لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں گے یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہے حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں جو مفتی منیبو رحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ العدیث ہے غلام صورت سعیدی صاحب انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور طبیان قرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے حالی صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے ایسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برقص سورت العراف آیت نمبر 23 اور آپ کے پاس آیت نمبر 13 اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ اڈریس ہوا ہے اللہ تعالی نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی وہ یہ اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی اور اس پر میں نے اڈریس بھی کیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے ایک گھنٹہ 35 نمبر 35 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیثیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اب انشاءاللہ بارہ منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی اب ہم اپنے پورے لیکچر کو سمرائز کرتے ہیں کہ پانچ صحیح وسیلے ہیں جو افتیار کیا جا سکتے ہیں نمبر ایک نیک عمال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ کے لئے کیا اور وہ اپنا عمل ہو نمبر دو اللہ تعالی کی صفات اور اسما کا وسیلہ نمبر تین جنت میں ایک الوسیلہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے الوسیلہ کی دعا کرے گا ازان سننے کے بعد ازان کا جواب اور دروشی ورسات وہ دعا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبو بکر عثمانو علی اور سیدنا عمر کے بھی نہیں رضی اللہ عنہم اجمعی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور پانچوہ نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود الحمدللہ اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کا مشترک عقیدہ ہے اور دیوبند نے تو بقیدہ المحند المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے درمیان میں میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور خالصتاً بدعت یہ دین میں ایگزیجریشن ہے لیکن لیکن جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پہ ہم بدعت کا لفظ نہیں بولتے کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احدیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں اب امام نتیمیہ رحمت اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا زوف نہیں کھلا آپ حیران ہوں گے کہ امام نتیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ جو حدیث تھی نا المجمع القبیر تبرانی کی جس میں عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی تیرہ چودہ سال کے بعد وہ علیہ دعا وسیلے والی اس کو امام نتیمیہ نے صحیح لی کہہ دی اس کو لیکن سعید وہی پھر صحابی کی گستاہی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے ہم نہیں اس کو مانتے ادھر حضرت ابن عمر کی گستاہی کی یہ حضرت عثمان کی کی اب تو وہ بھی بہنہ ختم ہو گیا تھا علیکم بھی سنتی و سنت الخلفہ راشدین آپ عثمان غنیتوں خلقلیفہ راشد تھے وہ روایت ہی ضعیف تھی لیکن امام نتیمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور سعید کہا میں عثمان کا فہم نہیں مانتا میرا اپنا فہم ہے تو اس میں پھر غلام صورت سعیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لی اور بالکل ٹھیک لی ہے انہوں نے کہا ابنے تیمیہ صاحب آپ کا ہم فہم مانیں گے یا حضرت عثمان کا فہم مانیں گے تو اب اس روایت کو ابنے تیمیہ بھی صحیح مانتے تھے لہٰذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے اور کوئی حضور کا وسیلہ پیش کر لیں ہم اس کو بدت نہیں کہتے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت نہیں بس بچنے میں آفیت خود نہیں ہم کریں گے کیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفقل حدیث ہے سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو بڑی فضیلت والی دعا اس میں الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تُو نے اے لب ہماری طرف ممبوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تو برا بن عاظب کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبیی کا کی بجائے لفظ استعمال کیا وَرَسُولِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ بڑا پرفیکٹ بٹھا ہے رسول اور وہاں بھی ارسلتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی کہو حالانکہ یہ سپرلیٹیو ڈگری تھی رسول حضور نے کہا نہیں نبیی کا لفظ استعمال کرو رسول ہی کہا نہیں کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب آخر میں دعاوں کی قبولیت کا وزیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں 593 نمبر حدیث ہے سیدنا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے سیدنا ابو بکر تشریف فرماتے سیدنا عمر تشریف فرماتے اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے آپ نے فرمایا سل تُعطا سل تُعطا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی اور پھر دعا مانگی جائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہود میں بیٹھو اللہ کی حمد بیان کرو اتحیات اللہ والسلاموت وطیبات اس کے بعد مجھ پر دروشی پڑو اور اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹیو ہے الحمدللہ تو اللہ کی حمد ویان کرنی ہے پھر دروشی پھر اللہ سے مانگیں گے تو حضور کی گرنٹی ہے سلطعطہ مانگ تجھے دیا جائے گا اور دوسری حدیث کتاب السحف چپٹر سن نسائی کا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بارہ سو بانوے نمبر حدیث ماشاءاللہ نمبر بڑا پیار ہے بارہ بھی اور بانوے بھی بارہ سو بانوے نمبر حدیث زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ اے زید مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو اور اپنی دعاوں میں یہ درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اتنا دروشی یہ مختصر ترین سیگہ ہے جو ہمارے اہل تشیعہ بھائی بھی پڑھتے ہیں صلات ور محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ درود ابراہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ مختصر ترین دروش شریف سنو نسائی میں ہے فرمائے اس کو پڑھو اور یہ بھی حدیث یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث ہے جب یہ آیت سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھپن نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی ہم نے جرازے میں پڑھنا ہوتا ہے اور یہی افضل ترین دروش شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دروش شریف کے فضائل پہ میرا پورا لیکچر ستر منٹ کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑھا ہوا ہے اب ایک ایمان سوز بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہونا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائیے کہتے ہیں دی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑی کی ضرورت ہے دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیرعالہ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں ٹرنٹ کون صدر تک جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دین اسی کونٹیکس میں بات ہو رہی اور میں تقسیم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں ہم نے اب اس دین کو فالو کر رہے ہیں تو وسیلہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہو اس کے پاس جائیں دعا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے یہ سخت گستاقی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آیا دو دفعہ سورة المائدہ میں بھی سورة النساء میں بھی یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علاللہ اللہ الحق اپنے دین میں ایگزیجریشن غلوب مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو اپنی طرف سنی اپنی طرف سے بات ہے نا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے اللہ کو بندوں پر کیاس کر رہے ہیں اب میں فکی دینے لگوں علم القلام سے اب جواب دیں اس کا اگر کسی کو بات حضم نہ ہو مجھے یہ بتائیے پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا کر دے گا اس بچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے کر دے گا نا اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دے کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا کرنا چاہیے نا جی اللہ کو بھی ججبے کیاس کریں نا اب یہ وہ علمی جواب ہے علم القلام منطق سے لوجک سے فیلوسوفی سے اب بھی کہنا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی ججبی فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر کیاس نہیں کرنا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَبِّ اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے آیت نمبر چودہ میگنا کارٹا انسانیت کا جو سترمی صدی اس وی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص حاکم وقت سے جا کر مسئلہ اپنا ڈسکس کر سکتا ہے اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چیاسی ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب اللہ اکبر ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اپنی شان کے لائق عرش پر مستبی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے قریب ہے ہمارا رب قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے لیکن شرط کیا ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي لیکن ون وے ٹرائفک نہیں چلنی چاہیے ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤں میں تمہارے بالکل قریب کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لئے سوائے اس کے کہ اللہ کی حمد عن دبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش ریف اور وہ پانچ صحیح وسیلے اور توصل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تحفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ 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 انتا استغفرک و اعتوبو علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین